میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی ہے اس کے اندر نا انہوں نے اللہ اکبر کی نعرہ لگا رہا ہے لیکن ایک لیڈی وہ ان کی فوجی ہے اس کے کپڑے اتارے ہوئے ہیں اس کو اپنی گاڑی میں رکھا ہوا ہے تو اللہ دیکھیں یہ اخلاقی طور پر نا اسلام ہمیں دیتا ہے اجازت نبی بھائی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عورتوں اور بچوں کو الگ کر دو ایک نا پنجابی میں کہا ہوا تھا کہ جیب جنی تیلات ہے میں کاردی پھیرا ملہ ملہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آج کشمیری بھائی کشمیری بھائی ہمارے ساتھ کیوں آئیں گے وہاں چوراسی روپے لیٹر تیل ہے پینتیس روپے کلو چاول ہیں یہاں یار تین سو چھپیس روپے لیٹر ہے تو فری بھی راشن دیا جاتا ہے جو خبریں ہیں کتنی وہ انڈیا سبسیڈی ازاد کشمیر میں دے رہا ہے نا ایون یو کانٹ بلیو ٹھیک ہے انڈیا سائیڈ کشمیر میں ازاد کشمیر میں تو ہم نے سبسیڈیز دینی ہے نا ہم ادھر امن کے ٹھیک ادھر بنے ہوئے ہیں ایمی جا کے دوسرے کی پھڑے میں ٹانگ فیدہ ہم اتنے جو کہ ہیں آئی ڈانٹ ٹھیک سو کہ وہ لوگ ادھر آنا پسند کریں گے میں تو اب سام ٹائم یہ بھی کہتا ہوں کہ یار ان کو چاہیے کہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں جیسے ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے تھے نا اب ان کو چاہیے کہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں کہ یار ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یار ہمارا نا انڈیا کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے پہلی بات نا ہم ایک راوڈ ہے اپنے پاکستان پر لیکن نا دیکھیں ہمارا ان کے ساتھ میچ بنتے ہی نہیں ججتے ہی نہیں ہے مطلب یہ دیکھیں وہ کر رہے ہیں نا چیز کو ہم ان کو دیکھا دیکھیں ان کا مو لال ہے نا ہم خود کا مو لال نہیں کر سکتے لیکن نائنٹین فورٹی سیون میں سفر تو اکٹھے سٹارٹ کیا تھا آج ہم یہاں پہ ٹیبل چیر پہ بیٹھ کے ایزیلی کہہ دیں کہ بھائی دیکھو انڈیا کی بات نہ کرو کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا کمپیریزن نہیں بنتا تو تھوڑ نائنٹی فورٹی سیون میں جب پارٹیشن ہوئی نا ہمارا کمپیریزن تب بھی نہیں تھا بندہ پہلی بات یہ ہے کہ جو جتنے بڑے خاندان تھے نا جو انڈسٹری جتنی انڈسٹری تھی ساری انڈیا میں ہی رہ گئی جتنے بڑے خاندان تھے وہ انڈیا میں ہی رہ گئی وہ پہلے ہی سٹرانگ تھے وہ ادھر رہ گئی اسی پرسنٹ انڈسٹری ادھر ہی رہ گئی ہمارے پاس ادھر لوگ آئے ان کو ایک تو وہ انپروفیشنل تھے انپرد تھے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے انڈسٹری نہیں تھی ہم کہاں گروہ کرتے پہلی بات تو یہاں جلے گی اس میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان ایشین ٹائگر ہے پاکستان میں ادھر ہی آنے لگا تھا یار آپ ساولہ کے جس ملک میں کرنل چاول ہیں کیاپٹن سیکرٹ ہیں یار ادھر تو کرپشن نہیں ہونے چاہیے نا ان کی لوگوں کو گراب کرنے کی ٹینشن کرنے کی نہ ان کے پاس صلاحیت ہے ان کی کرامک بڑی ہے وہ لوگوں کو گراب کر سکتے ہیں وہ ان کی مجبوری بنی ہوئی ہیں لوگوں کی انٹرنیشنل مارکٹ کی ابھی مجبوری ہے کہ انڈیا کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتے آنے لے وقت میں آپ دیکھیں گے اللہ نہ کرے لے دیکھنا لوگ نہ انڈیا کا ویزا لگوائیں گے پاکستان سے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی ایپ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے فورے بیٹ فورے بیٹ ایک لائسنس ریجسٹر ایپ ہے جس پہ آپ گیم کھیلنے کے ساتھ ساتھ پیسے بھی ارد کر سکتے ہیں اس کا لنک دیسکشن میں موجود ہے آپ جا کے ریجسٹر کر سکتے ہیں اور ریجسٹر کرنے کے بعد آپ کو ڈیپوزٹ کرنا ہوگا ڈیپوزٹ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھیں جیسے میں نے یہاں پہ ای پوزٹ کریں گے اور اب اس ایپ پہ میں ایویٹر گیم کھیلوں گا جو کہ آپ سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں میں نے تین ہزار روپے کی گیم سٹارٹ کی اور یہ دیکھیں جہاز اڑ رہا ہے اور اوہ شیٹ یہ گیم تو میں ہار گیا لیکن پھر سے ایک دفعہ ٹرائے کرتے ہیں تین ہزار روپے کی میں نے پھر سے گیم سٹارٹ کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاز اڑ رہا ہے اڑ رہا ہے اس چیز میں آپ نے اس گیم میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جہاز کو خود با خود اڑنے سے پہلے آپ کو کیش اوٹ کرنا ہے ادروائز آپ گیم پھار جائیں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ کہ چھے گناہ ہو چکا ہے آٹھ گناہ ہو چکا ہے میں میرے خیال سے مجھے یہاں پہ کیش اوٹ کر لینا چاہیے یہ میں نے کیش اوٹ کر لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ستائیس ہزار نو سو پچاس روپے ون کر چکا ہوں اور اب ان جیتے ہوئے پیسوں کو ویڈرا کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے سب سے پہلے یہ میں نے یہاں پہ اپنا نمبر ایڈ کیا اس کے بعد اماؤنٹ ایڈ کی ستائیس ہزار پہ میں نے ایڈ کی اور پھر اس کے بعد نیچے ویڈرا کے اپشن پہ کلک کرنا ہے یہ میں نے کلک کیا اور پیسے وصول ہے نہ بہت ہی آسان طریقہ تو لنک دسکرپشن میں موجود ہیں ابھی جائیں اور فورے بیٹ سے فائدہ اٹھائیں جی تو دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی اس ٹیم پوری دنیا میں یہ خبر بنی پڑی ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ چل رہی ہے اور اسرائیل کے جو ایمبیسٹر ہیں انڈیا میں انہوں نے پراپر تھینکیو بولا ہے اپریشیٹ کیا ہے کہ انڈیا اس ٹائم پہ اسرائیل کے ساتھ کڑا ہے پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ دنیا کی بڑی بڑی پاورز اس وار میں اسرائیل کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہے دور سی سائٹ پہ اگر یو اے ای کی بات کریں سعودیہ کی بات کریں یا پاکستان کی بات کریں وہ فلسطین کی سائٹ پہ کھڑا نظر آتا ہے پاکستان کی پبلک اس حوالے سے کیا اپینین رکھتی ہے اس ویڈیو میں جانیں گے اور جو میری پرسنل اپینین ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام میں نام میاں دیل احمد کیا کرتے ہیں آپ میں اپنا پراپٹی کا بزنس کرتا ہوں ڈی ایچھے کچھ ناوالا ٹھیک ہو گیا جس ٹاپک پہ ویڈیو رکارڈ کر رہے ہیں ابھی جو فلسطین اور اپنا ایشو چال رہا ہے اسرائیل کا ایشو چال رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے جو آپس میں وار ڈیکلیر ہو چکی ہے اور دونوں سائٹ سے مزائل داگے جا رہے ہیں دنیا کی بڑی بڑی جنسی پاورز ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہیں اور پاکستان یا مطلب اس جیسے سعودیہ ترکی انہوں نے بولا ہے کہ ہم جنسے کے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں حماس کے ساتھ کھڑے ہیں کیا سمجھ دیں پہل تو یہ بتائیں کہ پاکستان اس پوزیشن پہ ہے کہ کسی کے ساتھ کھڑے ہونے یا نہ کھڑے ہونے سے اس کو کوئی فائدہ یا نقصان ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یار ایک نا پنجابی میں کہا ہوا تھا کہ جیف جنی تیلا تھے میں کاردی پھیرا میلا میلا بسیکلی ہماری ایک نامیکلی سیچویشن کوئی اتنی سٹرانگ نہیں ہے سچ کے ہم کسی سے پنگا لے لیں پہلے بھی ہم نے جو باقی جنگیں اون کی نا اس کا ہمیں لاؤس ہی ہوا ہے تو بسیکلی کسی کے پھڑے میں تو پڑنا ہی نہیں چاہیے پہلی بات لیکن بینگ مسلم ہمارا یہ فرض بھی ہے کہ دیکھیں انہوں نے فلسطین پہ کیا کچھ نہیں کیا اسرائیل نے بینگ مسلم ہمیں غصہ تو آتا ہے تائش بھی آتا ہے کرنا بھی چاہیے لیکن انسانیت کہیں نہ کہیں فیکٹر نہ ہاوی ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں انسانیت کا فیکٹر ہمارے نہ اوپر آ جاتا ہے اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے لیکن اسلام ہمیں جہاد کا درس بھی دیتا ہے جہاں آپ کا حق ہے وہاں آپ چھین بھی سکتے ہیں لیکن میرے صاحب سے تو اکنامیکلی ہم ایس ایس اچ اتنے سٹرونگ نہیں ہے کہ ہم آج کے دور کی اگر بات کریں اور دوسرے نمبر پہ اسرائیل نے پراپر تھینکس بول ہے انڈیا کو جیسے انڈیا نے سپورٹ ان کو ان کو سپورٹ کا جنسی ہے وہ حمایت کا اعلان کر دیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کڑیں اور وہ بڑی کھل مکھلہ انہوں نے اعلان کیا ہے کیا سمجھتے ہیں انڈیا جیسی ایکانومی انڈیا جیسا کنٹری یا اس نائی کوئی آئی ٹی وائز کسی لحاظ سے مرانا ان کے ساتھ کمپیریزن نہیں بنتا آپ دیکھیں ہم مسلمان ہیں ہم ہم پاکستانی ہیں ہمیں پراؤڈ ہے اپنے پاکستان پر لیکن نا دیکھیں ہمارا ان کے ساتھ نام میچ بنتے ہی نہیں ججتے ہی نہیں وہ مطلب یہ دیکھیں وہ کر رہے ہیں چیز کو ہم ان کو دیکھا دیکھیں ان کا مو لال ہے نا ہم خود کا اپنا مو لال نہیں کر سکتے اگر انہوں نے کرے کی ہے وہ اکنامیکلی بھی سٹرونگ ہے وہ اس چیز کو نا سٹینڈ بھی کر سکتے ہیں وہ پیچھے بیک بھی کر سکتے ہیں اگر وہ اپنی پولیسی چینڈ کرتے ہیں نا ان کے پاس باقی معاملات یا ان کی لوگوں کو گراب کرنے کی ٹینشن کرنے کی نہ ان کے پاس صلاحیت ہے ان کی اکنامیک بڑی ہے وہ لوگوں کو گراب کر سکتے ہیں وہ ان کی مجبوری بنی ہوئی ہیں لوگوں کی انٹرنیشنل مارکٹ کی ابھی مجبوری ہے کہ انڈیا کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم کوئی انڈیا کو کوئی لوگ بیک کر رہے ہیں نا تو وہ انڈریکلی اپنی جو مارکٹ پلیس ہے نا جو اپنی مارکٹ پلیس ہے اس کو بیک کر رہے ہیں اگر انشاٹ یہ کہا جائے کہ وہ کوئی پولیسی اگر دیتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر اپنی کوئی فارن پولیسی کا اظہار کرتے ہیں تو وہ اس کے اوپر کھڑے بھی رہ سکتے ہیں ہم سٹیٹمنٹ تو دے دیتے ہیں لیکن اس کے اوپر ایس اچھ ہم پریکٹیکلی کوئی نا تو ہود امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور امپلیمنٹ کریں بھی تو کسی کو فرق پڑتا نہیں ہے یہ فرق ہے ہمارے میرون میں فرق تو بلکل یار ہمارے پاس ہے دیکھیں جب کہتے ہیں کہ جب کسی کو کہہ دے نا جنہوں یار کئی ہو دے نال رہی ہے پوے پیٹ تے کنڈ بہائی دی نہیں تے یار لکھ دا ہوئے تے پوے ککھ دا تے یاری یار دی قدے ازمائی دی نہیں تے چنگی مندی یہ یاراں کو لوگین دی کل یار دی دیلتے لائی دی نہیں تے یار تے پھر یار اندینے یارانا دشمنی پائی دی نہیں لیکن جس کو اب کہہ دی ہے پھر کہہ دی ہے ٹھیک ہے وہ اب ہمارے جے میں کوئی چیز نہیں ہے جب دیکھیں ہمارے پاس جذبہ جہاں تو ہے نا جذبہ ایمانی تو ہے نا جذبہ آج تو نہیں آیا یہ جذبہ تو شروع سے کہ آگر جذبہ ہے تو تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ چار جنگوں میں ہم نے نقصان بہت کیا یا جب چار جنگوں میں نہیں جو بھی پہلے جنگیں ہوئی ہیں ان میں نقصان بہت کیا تو پھر تب بھی تو جذبہ تھا تو اس جذبے میں بھی نقصان تو ہوا دیکھیں جنگ میں نقصان ہی ہوتا ہے نا زیادہ تر دونوں سائڈ پہ ہی جنگ میں ہمیشہ نقصان ہی ہوا ہے چاہے ہمارا ہوا چاہے ان کو ہم نا جیت اس چیز کو کہتے ہے کہ ہمارا نقصان کم ہوئے انہی سو پینسٹ میں انہی سو قطر میں ایسا چھ ہم نے کوئی پلندے ہم تو باندھ دیتے ہیں طریف ہو گئے لیکن ایسا چھ ہم نے کچھ بھی کوئی چیو نہیں کیا ہاں یہ ہم نے کیا کہ ہمارا نقصان کم ہوئے اس کو ہم جیت میں کنسیڈر کر لیتے ہیں قطر میں کم نقصان ہو ہے ہمارا دیکھا جائے ہمارا پاکستان کا حصہ پورا ہمارے سے لاکھ ہو گیا بنگلہ دیش کی صورت میں نہیں ہمارے دونوں عطوں سے بجھتی ہم بھی اس چیز میں برابر کے شریک ہیں لیکن انہوں کا نا مطلب ہمارا کوئی ایسا چکو بڑا رول ہے یہ نہیں ہم نے کوئی بڑا آؤٹ آف دو جا کہ ہمارے ساتھ آجیں یہ وہ کیوں آئیں ہمارے ساتھ ساری دنیا کی انڈسٹری اب کہاں موو کر رہی ہے انڈیا موو کر رہی ہے انڈیا موو کر رہی ہمارے ساتھ آجیں کشمیری بھائی کشمیری بھائی ہمارے ساتھ کیوں آئیں گے یا وہاں چوراسی روپے لیٹر تیل ہے پینتیس روپے کلو چاول ہے یہاں یار تین سو چھپیس روپے لیٹر ہے تو فری بھی راشن دیا جاتا ہے جو انڈیا سبسیڈی ازاد کشمیر میں دے رہا ہے ایون یو کانٹ بلیو ٹھیک ہے انڈیا سائیڈ کشمیر میں ازاد کشمیر میں تو ہم نے سبسیڈیز دینی ہے نا ہم جو ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں وہ یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ بھئی جذبہ ہے یہ ہے وہ لیکن کہیں نہ کہیں پریکٹیکل بات بھی کرتے ہیں جو ریالیٹی ہے دیکھیں اگر آج میں پاکستان میں کھڑا ہوگئے یہ کہہ دوں کہ بھئی وہاں انڈیا میں تیس روپے پینتیس روپے پر کے جی اگر رائیس ہیں چاول ہیں تو یہ بات جھوٹ نہیں ہے لیکن کچھ لوگ اس پر بھی غصہ کر جائیں گے کہ بھئی یہ کیا تم یہ کیوں بات کر رہے ہو یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ وہاں پہ چھراسی روپے لیٹر پر رول ہے یہ کیوں بات کر رہے ہو کیا کہنا چاہیں کہ ہم حقیقت کو کیوں نہیں مانتے مطلب بجائے حد کو بہتر کرنے کے ہم دوسرے کی طریف سننا بھی پسند نہیں کرتے دیکھیں کہتے ہیں کہ جب دشمنی کرتے ہیں نا کسی سے دشمنی کے کچھ اصول ہوتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے ہمارے ساتھ دشمنی کیا انہوں نے کچھ اصولوں کے تحت کیا کچھ آپ خود سوچیں آپ دونوں برابر پلٹائی میں رکھیں ٹھیک ہے پاکستان کو رکھیں وہ انڈیا کو رکھیں جو ان کا جو لیڈر ہے نا انہوں نے کہا تھا کہ میں آخری جنریشن ہوں جو یہ کہہ رہا ہے کہ وان ٹو بینگ پاکستانی اس کے بعد کہتے ہیں میں کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ جانا چاہوں گا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کیوں آئیں گے آج اگر پریکٹیکل کسی سے مطلب آپ کے خیال سے اگر جا کے جو انڈیا سائٹ کشمیرہ کسی سے پوچھیں کہ کیا پاکستان سا ملنا چاہتے ہو جوائن ہونا چاہتے ہو تو جو پاکستان کی اس سیم کنڈیشن ہے آپ کو لگتا ہے کہ سو میں سے کوئی مطلب دس پندرہ بیس لوگ بیس لوگ بھی یہ بولیں گے کہ ہاں بھائی ہم جوائن ہونا چاہتے ہیں یا اٹیچ ہونا چاہتے ہیں دیکھیں اگر تو کوئی جذبہ ہی ماننی کی مطلب سے آنا چاہے تو اس کو نہ تو میں روک سکتا ہوں نہ تو وہ خود اپنے آپ کو روک سکتا ہے باقی اگر آپ فیکٹس ان فگر کی بات کریں گے ایڈونٹ ٹھنک سو کہ وہ لوگ ادھر آنا پسند کریں گے میں تو اب سم ٹائم یہ بھی کہتا ہوں کہ یار ان کو چاہیے کہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں جیسے ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے تھے نا اب ان کو چاہیے کہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں کہ یار ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے دیکھے کسی بندے کو پکڑ کے انہوں نے جیل میں ڈال دیا کسی کو اٹھا لیا کہیں گم ہو گیا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی تو پاکستان سائٹ کشمیر میں پرپر پروٹیسٹ چال رہے ہیں کئی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جن سے اگر آپ رائٹ نہیں دے سکتے تو ہمیں ازاد کر دو مطلب ازاد کشمیر والے کہہ رہے ہیں کہ پھر سے ازاد کر دو یار آپ ان کی بات آپ کتنے ازاد ہیں ہم خود دیکھ لو کوئی بندہ اٹھا لیا جاتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا مینا مینا ٹھیک ہو گیا اچھا ہم بات کر رہے تھے فلسطین کی اور اس کے ساتھ ہم اسرائیل کی بات کر رہے تھے حماس کی بات کر رہے تھے کیا سمجھتے ہیں دنیا اس سے ہم ایکانومی کی طرف جا رہی ہے دنیا کے جو جتنے بھی کنٹری ہیں جو ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں چاہے وہ ہم اپنے نیبر انڈیا کی بات کر لیں تو وہ ایکانومی کی بات کرتے ہیں ٹریڈ کی بات کرتے ہیں لیکن موسٹلی جو ہم دیکھتے ہیں چاہے پاکستان ہو چاہے افغانستان ہو چاہے ایران ہو یا اس کے علاوہ اگر فلسطین سائٹ کی ہم بات کریں تو جہاں جہاں مسلم کمیونٹی ہے یا مسلم ایریا سے وہاں پہ ہمیں جونس ہے وہ سیول وار یا اس طرح سے انریسٹ کچھ محول نظر آتا ہے کیا بجا سمجھتے ہیں یہ کوئی انٹرنیشنل سادش ہے مسلمانوں کے گیمز یا پھر ہماری بھی کہیں جذباتی پن یا پھر مطلب کہہ لیں کہ کوئی مسٹیکس ہیں آہ یار بیسکلی نا دیکھو جب مسلمان کی آتا ہے نا تو اسلام فوبیا کا فیکٹر بھی ساتھ ہے ٹھیک ہے دیکھیں بینگ مسلم ہمیں یہ ہے کہ ہمارا اسلام جتنا پھلے بھی اور پھولے بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مولانا ساکھ صاحب ہے نا ڈاکٹر سرار صاحب جی جی وہ اپنی کتاب نا سنت ان کی سیرت نوی کتاب ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنڈا لے کے نکلے نا ہمارا تو اس کے بعد سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کی آفٹر نبوت ان کی ایج مطلب ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سے لے کے ایک سو بیس سال کموں پیش صاحب آگا دور رہا ہے اس کے بعد ہمارا اسلام نعوز بللہ میرے موہ میں خواہ انہوں نے لکھا ہو ہے اپنی کتاب میں میرے پاس وہ کتاب ابھی میری گاڑی میں موجود ہے ٹھیک ہے کہ وہ ہمارا اسلام ترقی کی طرف گامزن نہیں ہے زوال پذیر ہے مسلسل ڈے بڑھ ڈے اور اس کی وجہ اس کی وجہ ہم ہیں میرے خیال سے مطلب یہ ہے کہ جو ہم ہیں یا ہمارے جیسے لوگ ہیں کہ ہم ٹھیکے دار سب سے پہلے بنتے ہیں بڑے اسلام کے نام پہ جذبات اور بڑا کچھ ہے لیکن پریکٹیکلی نہ میں شاید عمل کروں گا نہ آپ کریں گے یا اس طریقے سے جن سے کہ جو نان مسلم دیکھتے ہیں وہ یہ ہستے ہوں گے کہ یار یہ مسلمان ہیں جو بے ایمانی یہ کرتے ہیں جو جن سے پاکستان کی اگر بات کر لیں کون سا سسٹم چال رہا ہے یہاں سسٹم دیکھیں سسٹم ہی خراب ہے صرف یہی بات ہے بندے سیک ہیں دیکھیں سسٹم اگر تھوڑا سا ڈنڈا دیتے ہیں نا بندے سارا کچھ کرتے ہیں ڈالر اوپر گیا تھوڑا سا ڈنڈا دیا ڈالر نیچے آ گیا یار آپ سا اولا کے ہیں جس ملک میں کرنل چاول ہیں کیپٹن سیکریٹ ہیں یار ادھر تو کرپشن نہیں ہونی چاہیے نا لیکن یہ صرف میں کسی کوئی بندہ نہیں خراب سارے بندے ٹھیک ہیں آپ بھی ٹھیک ہیں میں بھی ٹھیک ہوں یہ سارے بندے اپنے احساب سے کرپشن کر رہے ہیں نا کرپشن نہیں کر رہے ہیں یہ سسٹم خراب ہے سسٹم کے اندر جب بندہ آ جاتا ہے نا تو پھر بندہ کرپٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آپ چار اچھے دوست نمازی میں بیٹھیں گے نا آپ کی صحبت ویسی بن جائے گی آپ چار چرسی میں لوگوں کو بیٹھیں گے نا آپ کی صحبت ویسی ہو جائے گی سسٹم ہے یار سسٹم خراب ہے کوئی بندہ کرٹی سائز میں کسی پرٹیکلر بندے بھی اسی کو کرٹی سائز نہیں کر رہا اور نہ ہی کوئی ایسا ایسا کوئی بات ہے وہ سسٹم میں آ گیا یار سسٹم خراب ہے ہم صرف آپ دیکھیں سسٹم رکا ہوا ہے لوگوں کے انسرٹینٹی یا میوسی ہے کہاں جائیں گے لوگ اب وہ سسٹم کو چلانے سسٹم چلے گا تو میوسی ٹوٹے گی بڑا اچھا لاگ رہا جن سے بات کر کے دو چار منٹ کی بات کرتے ہیں موسیلی لوگوں سے لیکن جن لوگوں سے بات کر کے اچھا لگے خاص طور پر یوت ہو اور انسپائریشن جو کے حوالے سے اگر بات کریں اچھا آپ کیا کہیں گے دنیا اس ٹکنالوجی کے سر پہ جو بھی رول کر رہا ہے جو بھی پاور میں ہے وہ ٹکنالوجی کی وجہ سے ہے اور اسرائیل کے حوالے سے پوری دنیا میں پتا ہے کہ ٹکنالوجی میں بڑی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں یہ ہے وہ ہے جس طریقے سے اب فلسطین اور اسرائیل کھلم کھلا سامنے آ چکے ہیں حماس نے پانچ ہزار کے قریب پہلے مزائل جو ان سے اسرائیل کی داغے پھر اس کے بعد انہوں نے اٹیک کیا پھر یہاں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں آگے کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے پانچ دن میں یا آنے والے ٹائم میں یہ جنگ کہاں کا رکھ لے گی اور کون مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں میں تو یار اس پرسنلی انسانیت کے ناتے نا انسانیت کے ناتے مجھے نہیں چاہیے کہ کسی کا خون ریزی ہو ہاں اسلام میں یہ ہے کہ جذبہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے نا تو اسلام یہ آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ کی اس کے ساتھ اتنی زیادتی کر لیں جتنے آپ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اللہ کے پاس آپ کے لئے انامات ہیں آپ کہتے ہیں نا انہمتہ ان کے لیے جن کو تم نے انام کیا سرات المستقیم تو کہتے ہیں انہمتہ بھی کہتے ہیں نا جنہوں پر تم نے انام کیا تو وہ انام والے کون ہیں جنہوں نے صبر کیا ہے بلکل ہے ٹھیک ہے دیکھیں انہوں نے زیادتیاں کی ہیں لیکن نا میں نے کال ایک ویڈیو دیکھی ہے اس کے اندر نا انہوں نے اللہ اکبر کے نعرہ لگا رہا ہے لیکن ایک لیڈی وہ ان کی فوجی ہے اس کے کپڑے اتارے ہوئے ہیں اس کو اپنی گاڑی میں رکھا ہوا ہے دیکھیں یہ اخلاقی طور پر نا اسلام ہمیں دیتا ہے اجازت نبی بیسی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عورتوں اور بچوں کو الگ کر دو اور ابو سفیان اتنا بدترین دشمن تھا لیکن جب نبی بیسی اللہ فتح مکہ کیا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا جو سفیان کے گھر چلا جائے گا اس کے لیے عام مافی ہے دیکھیں نا انسانیت دیکھیں جہاں انسانیت سب سے پہلے ہونی چاہیے دیکھیں جی چاہے فلسطین کے لوگ ہیں چاہے پاکستان کے لوگ ہیں چاہے اسرائیل کے لوگ ہیں انسان انسان ہے آپ نے پہلے بات نہیں میں نے پہلے کہا کہ سسٹم ان کا خلاف ہمیں لگتا ہے پرٹیکلر ایک بندہ خراب ہے لیکن ان کی پولیسی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ پولیسی کے اندر جو بندہ آتا ہے وہ ہمیں خراب لگتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں جیسے ورلڈ پاورز جنسی ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہیں میں پریکٹیکلی دیکھیں جس بات کو ایک سائٹ پہ آ اور وہ بھی آپ جیسے ایڈیوکیٹڈ بندہ اگر اس طرح سے ہم بات کریں کوئی نا وہی کہہ رہا ہوں ان بائز روک ہے اگر سوچیں یا بات کریں اپینین دیں تو کیا لگتا ہے جس اس طرح سے ورلڈ پاورز اس ٹائم اسرائیل کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہیں جنسی اگر فلسطین کی بات کریں حماس کی بات کریں تو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ کچھ اسلامی کنٹریز نظر آ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو دو کنٹریز کا جو وار ہے یہ آگے جا کے دو ریلیجن اور آگے مزید یہ بڑھ سکتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ جا سکتی ہے دیکھیں آپ آپ نے کہا ہے کہ بہت بہت کوئی نہیں ہے یہاں مطلب آپ نے کہا ہے نا حاکمیت کی بات ہے کہ انٹرنیشنل پاور پاور صرف المائٹی ہے میرے نزیدیک ٹھیک ہے جب وہ آتے ہیں نا کسی کو نمرود کو بھی جو بھی یار ویٹیور آپ کے پاس ہزاروں مثالیں ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاور صرف المائٹی ہے اگر اللہ نے کسی کے دل میں ڈال دی ہے نا بات تو جو مرضی کر لے وہ بندہ اس کو مٹا نہیں سکتا پہلی بات تو یہ دوسری بات ہے کہ ہم تھوڑا سے اس کو لگ رکھے بھی دیکھ لیں کہ اسلام سے تھوڑا باہر آگے بھی دیکھیں دیکھیں ہماری مجبوری اب ہم تو نہ اکنومیکلی سٹرونگ ہیں نہ جیوگرافیکلی سٹرونگ ہیں نہ ہم سائے کی طرف سے سٹرونگ ہیں نہ ہم کوئی اتنا ایس اچھے کردار کرتے ہیں کہ جو ہمیں لوگ آگے آگے ہمیں سپورٹ کریں لیکھیں یہ چیز ہے نا یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہے آپ کی بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مائٹ بھی پاسیبل ہے کہ آگے جا کے دو ایک تو مسلم ہو جائیں ایک نان مسلم ہو جائیں اور یہ آپ کو بتائیے یہ قیامت کی بھی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اسلام نے فاتحان ہے اب دیکھیں اس کا آگاز کہاں سے ہوتا ہے لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر اب جنگ ہوگی نا جیسے دو ورڈ بار ہوئی ہیں بند ہوگی ہے میرے نزدیک ہے اب جو جنگ ہوگی نا وہ جنگ بند نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب دیکھیں اب پہلی بات ہے ہمارے پاس نیوکلئر ہے نیوکلئر ایک دفعہ چلنا ہے نا بھئی ہمارے ایک ہائیٹروجن بام بے اس کو چلانے کے لیے ایٹم بام چاہیے ٹھیک اگر وہ چلے گا نا بھئی تو ساتھ والی کنٹری کا کیا قصور ہے ایسے ہی ہے انہوں انہوں منوک انہوں وہ جس نے جس پہ چلایا جائے گا کیا وہ چھپ رہیں گے وہ بھی چلائیں گے اور پھر جن پہ ہمارے بس سے آگے نکل جائے گی اور پھر وہ ہے کہ یہ دنیا تباہی کی طرف جائے گی نہیں چاہتے ایسا ہو دنیا میں انسانیت کی بہتری ہو اور لوگ جو ان سے ہیں وہ ایکانمی وائز آپس میں جو ان سے وہ ریلیشن بہتر کریں ڈیویلپمنٹ کی طرف جائیں لاس میں بتا دیں ہم نے جو بات شروع کی تھی آپ نے بولا کہ ہمارا کمپیریزن نہیں بنتا نو ڈوٹ ہمارا انڈیا سے کمپیریزن اس ٹائم نہیں بنتا کیونکہ وہ ڈیویلپمنٹ میں بہت آگے جا چکے ہیں ایڈوکیشن میں خاص طور پر آئی ٹی کی اگر بات کریں تو بہت ہی آگے جا چکے ہیں لیکن نائنٹین فورٹی سیون میں سفر تو اکٹھے سٹارٹ کیا تھا آج ہم یہاں پہ ٹیبل چیر پہ بیٹھ کے ایزیلی کہہ دیں کہ بھائی دیکھو انڈیا کی بات نہ کرو کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا کمپیریزن نہیں بنتا تو تھوڑا سا میں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کمپیریزن کہاں بھی جا کے ختم ہوا مطلب کمپیریزن پہلے دن سے ہی نہیں بنتا تھا یا کہیں بیچ میں آگے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیویلپمنٹ کے رستے پر لے چلے اور ہم جو ان سے یہاں افغانستان کے رستے پر لے گئے اپنے آپ کو نہیں نینٹی فورٹی سیون میں جب پارٹیشن ہوئی نا ہمارا کمپیریزن تاب بھی نہیں تھا بندہ پہلی بات یہ ہے کہ جو جتنے بڑے خاندان تھے نا جو انڈسٹری جتنی انڈسٹری تھی ساری انڈیا میں ہی رہ گئی جتنے بڑے خاندان تھے وہ انڈیا میں ہی رہ گئے وہ پہلے ہی سٹونگ تھے وہ ادھر رہ گئے اسی پرسنٹ انڈسٹری ادھر ہی رہ گئی ہمارے پاس ادھر لوگ آئے ان کو ایک تو انپروفیشنل تھے انپرڈ تھے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس انڈسٹری نہیں تھی ہم کہاں گروہ کرتے پہلی بات تو یہاں جلے گی میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان ایشین ٹائگر ہے پاکستان میں ادھر ہی آنے لگا تھا میں ادھر ہی آنے لگا تھا جب یہ تو ہوگی پارٹیشن کی بات ایٹ دیٹ ٹائم یہ معاملہ یہ سنیریو تھا اس کے بعد نوٹ اٹھا ہم نے پھر ترقی تو کرنی تھی نا یار پھر ہم نے اپنے اداروں سے بندے لیا گئے نا سسٹم کے اوپر بٹھائے ادارے اب وہ فوج تھی اب وہ بیورو کریٹ جتنے بھی تھے وہ ہم نے اداروں سے نکال کے بندے لگائے وہ پھر اداروں میں لوگ سرائیت کر گئے ٹھیک ہے چند سال تو وہ کام چل گیا اور بعد میں لوگوں نے وہ اپنی اجارہ داری سمجھ لی اپنی جگیر سمجھ لی کہ اس ڈپارٹمنٹ کے ہم ہمارے بگیری ڈپارٹمنٹ ہی چل سکتا تو وہاں سے پھر معاملہ جب آیا نا سکسٹی فائیو میں سکسٹی فائیو کے بعد پھر آپ کے سامنے کیا کنڈیشن پھر ہم نے نا اخلاقی طور پہ بھی ہم نے ترقی ہم اگر اکرامیکلی پیچھے نا ہم اخلاقی طور پہ بھی بہت پیچھے ہیں نہیں اچھا وہ اخلاقی طور پہ بھی آگے چلے گئے وہ کیسا ہے ایڈیوکیشن کی وجہ سے اخلاقی طور دیکھوں میں نہیں کہہ رہا کہ انڈیا ایسا دیکھو ان کی گربت کے لکیر کے نیچے بھی بہت زیادہ لوگ ہیں دیکھیں دونوں چیزیں سنیاری لیکن آنا لے وقت میں آپ دیکھیں گے اللہ نہ کرے اللہ نہ دیکھنا لوگ نہ انڈیا کا ویزا لگوائیں گے پاکستان سے پاکستان سے تو چلو ہمارا تو ایک فیکٹر ہے دشمنی والا فیکٹر ہے جیسے پاکستان سے لوگ جاتے ہیں سعودیہ جاتے ہیں دوسرے کنٹریز یا خاص اور پہ یورپ جاتے ہیں جاپ کے لیے اس سنس میں کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جا کے جاپ کریں گے جاپ میرے صاحب سے تو مجھے لگتا ہے دوزار تیس کے اندر سب سے زیادہ لیتھیم کو امپورٹ کرنے والا ملک کون سا ہے پاکستان لیتھیم او انڈیا لیتھیم سے کیا ہو رہا ہے بیٹریز بنہ رہا ہے بیٹریز سے کیا تو ہم کہیں سے مگوانا پاڑ رہا ہے ہمیں امپورٹ کرنا پاڑ رہا ہے بھئی آپ کی ضرورت آپ کو ضرورت ہے نا پیٹرول کی آپ اجاد کرو اجاد کیا ہے ضرورت اجاد کی ماں ہے نا تو آپ اجاد کرو بھئی اکنومکلی آپ نے سٹرونگ ہونا ہے نا یہ چیز ہے دیکھیں میں ہمیشہ کہہ تو مقابلہ کرو ضرور کرو لیکن اس چیز میں آپ دیکھو کہ بھئی جس چیز کی ضرورت ہے دنیا کو کام اٹھانے میں مقابلہ ایٹی میں بہت ہمارے ماشاء اللہ میں خود ایک آئی ٹی میں نے کی ہو یا ڈگری میں نے لی ہو یا الحمدللہ میں نے لیکن میں کہہ رہا ہوں آئی ٹی کے اندر بڑے سے لوگ مطلب کہ اب بہت زیادہ ڈوانس پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں لوگ نوڑ لیکن ہیں ان کو سپورٹ ان کو بیک نہیں کر رہے وہ پلیٹ فرم نہیں ملتا امران خان صاحب نے تھوڑا سا کیا ہے نا پرسو ٹھیک ہے چلے آپ کو میں کسی بندے کا پرٹیکل نام بھی نہیں لی لیکن فیورٹیزم یا باعث لوگ کسی کے ہوتے ہیں نا کوئی آئی ڈیل میں آپ کو بتا اس نے تھوڑا سا پرسو کی ہے نا کام دیکھیں باعث سے ڈالر آئیک نامیں تھوڑا سا اچھا ہونا شروع ہوگی اس نے اس نے پھر ایک پولیسی مطارف کر رہی کہ ڈیویلمنٹ کے لحاظ سے ریل ڈیویلمنٹ میں جو پیسہ لگا دے گا آپ کو کوئی منٹ ریل نہیں دی جو اچھا کام ہے یا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو اور جس نے بھی جو اچھا کام کیا اپریشیٹ کرنا چاہیے اچھا لگا ان سے بات کر کے دیکھیں ان کی کئی باتوں سے میں بھی میں ڈیس آگری کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ ایک آپس میں ڈسکشن کرنا آپس میں بحث کرنا ایک اچھے سوسائٹی کی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے گپ شاپ ہونی چاہیے انٹرنیشنل لیول پہ جو جو بھی ایشیوز چال رہے ہوں اس کے اوپر پاکستان کے لوگوں کو حاصل پہ یوتھ کو ڈسکشن کرنی چاہیے ہماری سوسائٹی میں یہ بات عام ہونی چاہیے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کیا چال رہا ہوتا ہے ہمیں بس جو میڈیا پہ بتا دیے جاتا ہے کہ وہ جی ادھر ظلم ہو گیا ہم کہتے ہیں جی ہاں ادھر ظلم ہو گیا وہ کہہ دیتے ہیں ادھر مجھے کوئی اور فیوریٹ لگتا ہے آپ کو کوئی اور فیوریٹ لگتا ہے اور یہ حسن ہے مجھے آپ سے نا فیکٹس این فکر پہ گراؤنڈ ریالیٹی پہ جا کے بات نہیں نہ کہ ایک دوسرے کو جذبات میں آگے کہ ہم مسلمان ہیں ہم یہ کر دیں گے یا ہم پاکستان نہیں ہم وہ کر دیں گے مسلمان دے کہ جذبہ جہاں دیکھاتا ہے لیکن آپ دیکھیں نا اب ایک کمزور بندہ ہو کہ میں جا کے بھئی فوجی کو ایک کرنل لیول کا بندہ ہے اس کو تپڑ یہ پاسیبیلٹی تو نہیں ہے اور دوسرے نمبر پہ ایک یہ بھی پاسیبیلٹی ہے کہ آپ کے خیال سے کہ جذبات ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں جذبہ بہت ہے اور ہمارے ہاتھ میں کوئی ایک سٹیک ہے اور سامنے کے ہاتھ میں پمپ ایکشن ہے اور ہم وہ سٹیک کے ساتھ دیکھیں تین طرح کہ آپ دیکھیں اگر آپ لڑ سکتے ہیں ٹھیک نہیں لڑ سکتے ہیں آپ دل میں برا جان لیں آپ کا یار اتنے ہی رول قلیدی رول ہوگا جتنا آپ لڑ کے کریں ٹھیک ہو گیا جی بہت شکریہ اچھا لگا بات کر کے